وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقُ بَنِي إِسْرَائِيلًا لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم موزز ومگرم سامین کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ رزوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلًا اور یاد کرو کہ جب ہم نے وعدہ لیا قوم اسرائیل سے کہ لا تعبدون الا اللہ کہ نہ عبادت کروگے مگر اللہ کی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کروگے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے ہر مخلوق عابد ہے اللہ معبود ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا تو دور کی بات صرف یہ نظریہ یہ سوچ یہ تصور میں خیال رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے چاہے وہ اولیاء ہیں یا انبیاء میں سے صرف یہ سوچ رکھنا بھی شرک ہے اور ایسی سوچ رکھنے والا انسان ایسا مشرک ہے کہ وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہے گا اِنَّ شِرْكَ لَزُلْمُ نَعْزِيمُ کہنات کے اندر سب سے بڑا ظلم اپنی جان پر شرک کرنا ہے اس لیے کہ جو مشرک ہے وہ کبھی جہنم سے باہر نہیں نکل سکے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا گناہگار ہے شرابی ہے زانی ہے بدکردار ہے بداخلاق ہے بے نماز یہ کچھ بھی ہے وہ انسان گناہہ جو کرتا ہے اس کا ممکنہ صورت ہے کہ پروردگار اسے معاف کر دے ٹھیک ہے نا اور یقیناً معاف کر دے گا ممکنہ صورت ہے کہ اسے سزا نہ دے اسے ویسی چھوڑ دے جاؤ اپنے فضل کر دے ممکنہ صورت ہے کہ اس کی خطاؤں پر اسے سزا دے کر پھر معاف کر دے لیکن جو مشرک ہوگا اسے کسی حالت میں معاف نہیں کیا جائے گا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا تو فرمایا کہ نہ عبادت کرو مگر اللہ کی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو احسان کرو اور اس کے بعد فرمایا وَذِیلْ قُرُبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاقِينَ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ نیکی کرو حسنِ سلوک کا سب سے زیادہ حق دار ماں باپ ہے اگر شایچکل ہم دوستوں کو یاروں کو وقت تو دیتے ہیں بڑے ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس یہ حقیقت ہے آج کا جوان طبقہ یا آج کی نسل جو ضعیف العمر ماں باپ گھر کے اندر ہیں نا ان کو ہم وقت نہیں دیتے اور حقیقت بات یہ یاد رکھی جو بزرگ ہو جاتی ہیں یہ ضروری نہیں کہ وہ کوئی اپنا کو پڑھے لی کے کوئی تعلیم یافتہ لوگوں نہیں ان کا ایک خاص تجربہ ہوتا ہے ان کی ہر بات کمال کی ہوتی ہے گھروں کے اندر کوئی ضعیف العمر بزرگ ماں ہے باپ ہے ان کو وقت دیں ان کی باتیں سنیں ان کی باتیں سن کر انہیں نوٹ کریں ان پہ عمل کریں میں کہتا ہوں کہ یہاں بیٹھ کے جو ہم ممبر پہ بیٹھ کے آپ لوگوں کو جو درس قرآن دے رہے ہیں درس حدیث دے رہے ہیں یہ بھی ایک کمال ہے اس کی طرف متوجہوں یہ بھی ایک کمال ہے لیکن جو ماں باپ جو بزرگ گھر میں رہنے والے ان کی باتوں میں اثر ہوتے ہیں وہ کمال ہوتا ہے ہم کبھی توجہ کریں تو سہی ان کی طرف متوجہ ہوں تو سہی انہیں پیار دیں تو سہی آج شکل انتہائی رسوائی کی حالت میں پریشانی کی حالت میں اداسی کی حالت میں ضعیف العمر ماں باپ گھر میں رہنے والے جوان طبقہ جوان اولاد ان کی طرف توجہ نہیں بلکہ نفرت کا اظہار ہوتا ہے کاش کہ ہمیں کبھی یہ سوچ آ جاتی کہ ہمارا ایک ہم پر ایسا وقت بھی تھا ہمیں کسی چیز کی خبر نہ تھی ہم چھوٹے تھے چھوٹی عمر تھی ہمیں گندگی کا بھی پتہ نہ ہوتا تھا وہ میری ماں تھی وہ میرا باپ تھا جنہوں نے مجھے پرورش دیتے دیتے حتیٰ کہ میں کڑی الجواں ہو گیا آج میں جنہوں نے مجھے بولنا سکھایا میں تو بول ہی نہیں سکتا تھا جنہوں نے مجھے بولنا سکھایا اب جنہوں نے میری زبان کو چلانا سکھایا میرے پاؤں کو چلانا سکھایا جنہوں نے مجھے اقل شعور دیا آج وہی دماغ کی تیزی وہی زبان کی تیزی اپنے ماں باپ پہ چلاؤں میں اس سے بڑا گھٹیا بن اور کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑی زلالت اور کم ذرفی اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑا زلیل انسان اور کون ہو سکتا ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے سخت علیہ جیسے بولتا ہے تو لہٰذا کہنات کے اندر سب سے بہترین اور جو سب سے زیادہ حسن سلوک کا حق دارہ نا وہ ماں باپ ہیں ماں باپ کو پیار دیں جب ماں باپ چلے جاتا ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا کیا جن کا ماں باپ زندہ ہے انہیں قدر نہیں جن کا چلے گیا نا یہ میں اکثر کہتا ہوں یہ ہمارے بزرگ جو ضعیف العمر بیٹھیں ان سے پوچھیں اب بھی اگر ماں خواب میں آ جائے نا تو یہ ضعیف العمری یہ بزرگی نہیں نظر آئے گی یہ سفید داڑی ان کو محسوس نہیں ہوگی یہ اپنے آپ کو وہی چھوٹا سا بچہ وہی چھوٹی عمر میں وہ شرارتی وہ دوڑنا وہ ماں کو تنگ کرنا اور ماں کا وہ پیار وہی سب کچھ سامنے ہوتا ہے ماں باپ کے سامنے انسان وہی بچہ ہے ہمیشہ تو کاش ہم کبھی یہ سوچتے کہ جس طرح ماں باپ نے ہمیں پریورش دی بچپن میں پیار دیا اب وہ بڑے ہو گئے ان کا ذہنی توازن وہ بچوں والا ہو گیا ہے کاش کہ ہم بھی انہیں بچوں کی طرح پیار دیں جس طرح بچوں کو پیار دیا جاتا ہے نا کاش کہ ہم بھی انہیں وہی پیار دیں تو کمال ہو جائے تو اس کے بعد فرمائے قریبی رشتے دار ہیں آج کل تو ہر ایک دوسرے سے پریشان حال ہے حد تل امکان کوشش ہوتی ہے کہ قریبی ہمسائے کو ظلیل کر کے رکھیں اچھے لوگ بھی ہیں ہر ایک یہ بات نہیں کر رہا زیادہ تر یہ پایا جاتا ہے بہت بڑا حق ہے یاد رکھیں قریبی رشتے داروں کا قریبی لوگوں کا ہمسائیوں کا تو اس طرح فرم متوجہ ہوں وغیرنا اسلام کے حوالے سے قیامت کی دن ہر ایک حقوق کے بارے میں پوچھا جائے گا اور قریبی رشتے داروں کے قریبی ہمسائیوں کے بارے میں خاص طورت پوچھا جائے گا ان کی عزتوں کی حوالے سے ان کی معیشت اور غربت کی حوالے سے ان کی پریشانی دکھ اور درد کی حوالے سے ہر لحاظ سے ہمیں متوجہ ہونا چاہیے وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاقِينَ یتیم اور مساقین لوگ ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَا فرمائے کہ لوگوں سے اچھی بات کرو میٹھے انداز میٹھے لیچے سے بات کیا کرو یہ معذرت کے ساتھ یہ قبض والے چہرے اچھے نہیں ہوتے اللہ کو یہ پسند نہیں آتے مسکرات چہرے کمال کے ہوتے مسکرات جو ہوتی ہیں یہ اللہ کو پسند ہے آپ دیکھیں نا کہ کہی جاتے ہیں نا فوٹو گرفر کے بس تصویر بنانے کے لیے جب تصویر بنائیں گے نا تو وہ کہتے ہیں تھوڑا سا مسکرائیں آپ پوچھیں نا بھے مسکرائنے کی کیا وجہ ہے تصویر میری بن رہی ہے آپ مجھے کہہ رہے ہیں بھے مسکرائیں جب جائیں گے نا تو کسی نے بھی دیکھنے وہ کہے کہ یہ کہاں سے تصویر بنائی ہے یہ وہ سب میں تصویر کھینچنے والا بنانے والا ہے کون کمال کی آئی ہے اس لیے کہ تم مسکرائے ہوگے نا تمہاری اس تصویر کے حسن میں اور اضافہ ہو جائے گا اور میرے گاک بنیں گے لوگ میری طرف زیادہ آئیں گے ٹھیک نا تو بہت سے چلا کہ مسکراتے چہرے جو ہوتے ہیں وہ کمال کے ہوتے ہیں مسکراتے رہیں پیار محبت دیں سخت لہجہ سخت زبان کرخت انداد عجیب طبیعت یہ کوئی انسانیت نہیں انسان انہوں سے ہے انہوں سے کا معنی ہوتا ہے محبت چہت پیار پیار دیں ہر کسی کو معاف کرنا سیکھیں جب بھی ملیں کسی کو مسکراتے ہوئے ملیں اللہ کی عزت کی قسم آپ اپنے کسی دشمن کو جب بھی سامنے ہیں نا مسکراتے ہوئے سے سلام کریں کیسے ہیں برادر خیریت ہے گھر بار ایک دو مرتبہ اس طرح پوچھ لیں دیکھ لیں ان کے دل سے وہ نفرتیں ختم ہو کر آپ کو محسوس ہوگا کہ ان کے دل میں ہمارے لئے محبت پر جو کی ہے نفرتوں کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ قینات کے اندر وہ مسکراتے ہوئے سلام کرنا ہے یہ کر کے دیکھیں اپنی طبیعت کے اندر یہ چیز پیدا کریں مسکراتے ہوئے سلام کریں کسی نے زیادتی بھی کر دی تب بھی مسکراتے ہوئے اور جو مسکراتے ہوئے کبھی کسی کو سلام کرتا ہے تو پروردگار اس کے لئے جنت کے اندر ایک محل تیار کر دیتا ہے اللہ حبر تو فرمایا وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنَا لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو میٹھے لے جوزے میٹھے انداز سے مسکراتے ہوئے بات کرو آپ دیکھ لیں اس طرح کا اندازہ بنائیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ظاہراً ایک انسان ہوتا ہے خوبصورت ہوتا ہے سفید داڑی ہوتی ہے چمکتا چہرہ ہوتا ہے لیکن اس کی طبیعت کرخت ہوتی ہے لوگ نفرت کرتے ہیں اس سے اور بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ ظاہراً خوبصورتی نہیں ہوتی ظاہراً اس کا دھانچہ بڑا دلچسپ نہیں ہوتا کہ اس کو دیکھنے کو دل کرے لیکن اس کا حسن اخلاق کمال کا ہوتا ہے اس کی مسکرات اس کا پیار محبت قریبی ہمسائے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے ایک اچھا برطاو کیا ہوتا ہے اور اس کی عزت و وقار ہوتی ہے ہر بندہ اس کے پس پشت بھی اس کی تعریف کرتا ہے اور اس سے دعاوں میں یاد رکھتا ہے اور اس کے ساتھ ایک لگن اور چاہت ہو دیئے دل کرتے ہیں کہ ایسے انسان کے قریب بیٹھیں اس کی باتیں سنیں تو فرمایا لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیشہ حسن اخلاق سے بات کرو اس کے بعد فرمایا اب نماز قائم کرو اور زکاة دو اس سے پہلے کیا ہے مام باب کے ساتھ حسن سلو شرک سے بچنے کے بعد سب سے بڑا عمل مام باب کے ساتھ پیار محبت ہے پھر فرمایا کہ قریبی رشتدار ہیں یتیم ہیں اپنا مسغین ہیں اور پھر اس کے بعد اچھی بات کرنا حسن سلوک میٹھا انداز میٹھی زبان مسکراتے ہوئے بات کرنا اس کے بعد نماز ہے اور زکاة ہے میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا رہوں میرا لہجہ کرخت ہو میں تحجد تو ادا کرتا رہوں میرے قریبی ہمسائے لوگ میری بدتمیزی کی وجہ سے پریشان حال ہو لوگوں کی عزتیں محفوظن ہو میری وجہ سے تو یہ مسلمان ہونا کیا انسانیت سے بھی یہ گیا گزرائے اچسان تو جو پہلی چیزیں اللہ فرما رہے ہیں وہ یہ ہے وَبِالْوَالِدِنِ اِحْسَانَةَ شِرْء کے بعد وَبِالْوَالِدِنِ اِحْسَانَةَ وَزِلْقُرُبَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاقِينَ وَقُولُ لِلنَّازِ حُسْنَا یہ اسلام ہے کاش کہ ہم ان حقیقتوں کی طرف متوجہ ہو جاتے یہ نمازیں پھر کسے رکنے جو ہی آپ مسلمان ہوئے سب سے بہترین عمل آپ لوگوں کے لئے ماں باپ بہن بائی اولاد بیوی چار رشتے یہ قریب بھی سب سے زیادہ حسن اخلاق کے حق دار ہیں پھر اس کے بعد قریب ہم سا ہے یتیم مساقین پھر تمام امت پھر تمام لوگ وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَا ہر ایک کے ساتھ حسن اخلاق سے پیشاؤ پھر فرمایا وَاقِيمُ السَّلَا وَاتُ الزَّقَا نماز اور زکاة یہ بات کا معاملہ ہے یہ بات میں اس کو کرو پھر فرمایا سُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلَ پھر پھر گئے تم إِلَّا قَلِيلَ مَگر تم میں سے تھوڑے قَلِيلَ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُورِدُونَ تم میں سے تھوڑے لوگ تھے جو باقی رہے باقی زیادہ تر تم لوگ ان باتوں سے پھر گئے نہ ماں باب کی عزت کرتے ہو نہ یتیموں قریبیوں ہمسائیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہو نہ لوگوں کے ساتھ حسن کی بات کرتے ہو تم پھر گئے ابھی تک تم اعراض کر رہے وَأَنْتُمْ مُورِدُونَ ابھی تک پھرے ہوئے تم وَإِذْا أَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ لَا تَسْفِقُونَ دِمَاعَاكُمْ اور فرمایا کہ جب ہم نے لیا پکا بادہ تم تمہارے ساتھ کے لَا تَسْفِقُونَ دِمَاعَاكُمْ کہ تم خون ریزی نہیں کروگے وَلَا تُخْرِجُونَ انْفُزَكُمْ اور تم اپنے آپ کو اپنے قریبیوں کو ساتھیوں کو گھروں سے نہیں نکالوگے پریشان کر کے لڑائی جھگڑے کر کے گھروں ان کے خالی کر کے مال و مطال لوٹ لینا یہ نہیں کروگے تم یہ پچھلی لوگوں میں پایا جاتا تھا آج کل بھی قبضہ گروپ کی کچھ طبقہ ہے اس طرح کا بڑے لوگ آئے روز دیکھا جاتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کہ فلانے فلان کے گھر میں فلان کی جہدات پر قبضہ کر لیا بڑا آدمی تھا وہ سنا کے دباؤ ڈال کے قبضہ کر لیا غریب کو باہر نکال دیا تو یہ اللہ کی آوازی اللہ کی لاتھی بڑی بے آواز ہے اس کی بڑے پکڑ بڑی سخت ہے تو جب بھی وہ اِن نبت شرب بھی کلے شدید اس کی پکڑ اس کا عذاب بڑا سخت ہے جب وہ پکڑے گا نا تو پھر قینات کی کوئی طاقت چھوڑا نہیں سکتی یاد رکھیں یہ تمہاری بڑائی یہ تمہارا تقبر یہ غرور خاک الودہ کر دیا جائے گا اور پھر تمہیں ایسا جھوڑا جائے گا پوچھا جائے گا اللہ فرمائے گا قیامت کے بعد ہے کوئی اب اس جس کی کبریائی ہو جو بڑا ہو دنیا کے اندر لوگوں کی سامنے غرور و تقبر سے اکڑ سے جلنے والے اب بتاو کون ہے تو یہ وقت انقریب آنے والے ہم پر تو ہم یہ سوچیں کہ ہم خاک ہیں خاک ہونے والے ہیں یہ اکڑ غرور تقبر اپنے اندر ختم کریں تو یہ یہ معاملہ جو چل رہے ہیں یہ لوگ بڑے کہلانے والے اور دنیا کی طاقت اور اس دباؤ پر لوگوں کو ظلیل کرنے والے لوگ انقریب ظلیل کیے جائیں گے پوری امتوں کے سامنے پھر فرمائے ثم اقررتم انتم تشہدون پھر تم لوگ خود اقرار تم نے کیا اور تم گواہ ہو گئے ان باتوں پر گواہ ہونے کہ باوجود تم لوگ پھر گئے ثم انتم ہا اولا پھر فرمائے کہ یہ تم ہی وہی لوگ ہو کہ تقتلونا انفسکم کہ تم نے قتل کیا اپنی جانوں کو اپنے قریبوں کو پتخرجونا فریقم اور نکالتے تم ایک گروہ کو من دیاریم قتل کر کے پھر ان کو گروہ سے نکالتے ہو تو تظاہرون علیہم بالاسم والعضوان اور فرمائے کہ تم ظاہر کرتے ان پر گناہ اور ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہو اتنا بڑا گناہ کر کے ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہو وَإِنْ يَأْتُكُمْ أُسَارَةُ فَادُهُمْ اور یہ کہ جس کو تم پکڑ لیتے ہو قیدی بن جاتا ہے وہ تمہارے پاس آتا ہے پھر تم اس سے فیدیہ لیتے ہو فیدہ اٹھاتے ہو وَهُوَ مُحَرَّمُنْ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُمْ اور حلیٰ کہ یہ تم پر حرام تھا ان سے فیدیہ لینا اور ان کو گھروں سے نکالنا تم پر حرام تھا تم نے کیا کچھ کر دیا کیوں زلیل کرتے ہو انسانیت کو کیوں پریشان کرتے ہو وہ پروردگار ہے وہ خالق و مالک کہنات اسی کے وہ تمہیں کہنات سے نکال دے تو وہ اپنی عطا کردہ نیمتیں سماد بسارت چلنا پھیرنا یہ تم سے لے لے تو وہ تمہیں ایسا مریض کر دے کہ تم اپاہچ ہو جاؤ کہنات کے اندر تم زلیل ہوتے پھر رہو تو کون ہے چھڑانے والا تو لہٰذا ان معاملہ سے باز آجو وہ تمہیں بتا رہا ہے وہ تمہیں سمجھا رہا ہے اَفَتُؤْمِنُوا نَبِبَعَدِ تَقْفُرُونَ بِبَعَدِ فرمائے کہ جو چیزیں اللہ تم پر حرام کر رہے ان کو تم حلال کر کے عمل کی جا رہے ہو باز کتاب پر ایمان رکھتے ہو باز کا انکار کرتے ہو فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِجِنُ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا پس فرمائے کہ سزا ہے اس کے لئے جس نے جو عمل کیا اور فرمائے کہ یہ تمہارے لئے جزا ہے مگر یہ کہ دنیا اور آخرت میں رسوہی رسوہی تمہارے لئے جو یہ عمل کر رہے ہو جو حرکتیں تم کر رہے ہو ان کی وجہ سے تمہارے لئے دنیا اور آخرت کے اندر رسوہی ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يُرَدُّنَا إِلَىٰ شَحْدِ الْعَظَابِ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن پھر تم اللہ کے سخت ترین عذاب کی طرف لوٹا جاؤ گے بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹا جاؤ گے دنیا کے اندر بھی تمہیں زلط ملے گی قبر میں بھی عجیب حالت ہوگی اور ہر شہر میں بھی تم قیامت کے دن بھی تم بڑے عذاب کی طرف لٹائی جاؤ گے وَمَ اللَّهُ بِيْغَافِلِنَا امَّا تَعْمَلُونَ اللہ تمہارے کسی بھی عمل سے کوئی بھی عمل کرتے ہو اسے غافل نہیں ہے تم چھپے ہو نہیں ہو اللہ سے وہ ہر چیز تمہاری ریکارڈ کر رہے ہر چیز تمہاری ایک ویڈیو بن رہی ہے وہ دیکھ رہا ہے قیامت کے دن سب کچھ دکھا کے پھر تمہیں پکڑے گا ممکن صورت ہے دنیا میں بھی تمہاری گرفت ہو جائے یہ بھی ممکن ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَبُوا الْحَيَاةَ الدُنْيَا بِالْآخِرَةَ اور فرمایا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خرید لیا آخرت کی زندگی کے بدلے ہمیشہ والی زندگی تھی کاش تم اس کی زندگی کو بہتر کر دے اسی کے بارے کچھ سوچ لئے تمہیں اس زندگی کو برباد کر دیا دنیاوی زندگی بہتر کرنے کے لئے چند ایک ٹکوں کے لئے تھوڑی سی آمدین کے لئے چند ایک لمحے کے مزا لینے کے لئے تمہیں اخری زندگی کو برباد کر دیا اور فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہیں فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابِ ایسے لوگوں کے عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی جب ان کو عذاب دیا جائے گا ان کے عذاب کے اندر کمی نہیں کی جائے گی فَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ نَا ہی ان کی مدد کی جائے گی تو لہذا آج وقت ہے اپنے اندر غرور تکبر یہ بڑائیاں یہ جوش یہ جذبے یہ عجیب طرح کے معاملات یہ لڑائی چکڑے فتن فساد یہ غریبوں پر ظلم و ستم اور مظلوم پر اور زیادہ ظلم و ستم ان چیزوں سے باز آ جائیں وگرنا وہ پروردگار تو موت تو آنی ہے نا مرنے کا تو یقین ہی ہے نا کہنات کے اندر کوئی اس مرنے کا تو انکار نہیں کر سکتا نا تو مرنے کے فوراً بعد تنہے تنہا کوئی بھی سادنے ہوگا جو حشر ہونا ہے نا وہ ان قریب ہم دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخلصان اندازم عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين